اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سامعین عزیز مومنین مومنات دعاہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی تمام فضیلتیں تمام کرامات تمام برکتیں نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور دعا کرتوں کے پروردگارہ جن احباب نے جن مومنین مومنات نے مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں لگائیں خداوندہ وہ دنیا جہاں کے جس خبتے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعاوں کو آرزوں کو ان کے حق میں منظور و مقبول فرما آمین یا رب العالمین سامعین عزیز اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی دسویں رات دسویں شب کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے بہت عظیم ثواب ہے بہت عظیم عجر ہے اس نماز کا ان مومنین و مومنات بندگان کنیزان خدا کے لیے جو اس نماز کو دسویں کی شب میں پڑھیں گے تو دعا کرتاوں کہ خداوندہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی اس نماز کے عجر کو حاصل کر سکیں آمین یا رب العالمین سامعین عزیز اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں قَالَ وَمَنْ صُلَّ فِي لَيْلَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ رَجَبِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اِثْنَةِ عَشَرَ رَكْعَ بِالْحَمْدِ مَرَّا وَثَلَاثُ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد سامعین عزیز اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو کنیس جو بندہ دسویں ماہِ رجب المرجب کی رات کو بارہ رکعت نماز پڑھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا طریقہ ہے اس نماز کا فرماتے ہیں کہ دو دو کر کے سامعین عزیز اس نماز کو پڑھنا ہے نیت یہ کرنی ہے کہ ماہِ رجب المرجب کی دسویں شب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر تکبیرت الاحرام کہہ کر سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کو علم واللہ احد کو تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے یہ بارہ رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے چھ مرتبہ اب آئیے بارگاہ سرور اکینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دسویں ماہِ رجب المرجب کی نماز کا یہ طریقہ آپ نے بیان فرمایا یا رسول اللہ اب ان خاکی خاتی بندوں کو اس نماز کی فضیلت اس نماز کا عجر اس پروردی گار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے وہ بھی بیان فرما دیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا رفع اللہ لہو قصرا علا عمود من یقوت حمرا کہ اللہ تعالی اس کنیز اس عبد کے لیے کہ جو یہ بارہ رکعت نماز دسویں ماہِ رجب المرجب کی شب کو پڑھے گا اللہ اس کے لیے سرخ یا قوت سے کیا بنائے گا ایک عمود پر محل بنائے گا تو یہاں پہ روایت ہے قالو تو اصحاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ارد گرد اللہ کے نبی کی زیارت بھی فرما رہے تھے اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر رہے تھے اور رسول اللہ کے قول مبارک کو بھی سماعت فرما رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول وما ذالک العمود وہ عمود وہ ستون کیا ہیں قالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بین المشرق والمغرب وہ جو ستون ہے جس پر محل ہوگا سرخ یا قوت سے وہ کیا ہے اس کی مسافت اس کی لمبائی مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو فاصل ہے اس کے برابر ہوگا وفی ذالک العمود سب امیہ غرفت اوسعو من الدنیا اب فرماتے ہیں وہ جو سرخ یا قوت والا ستون ہوگا جس پر وہ محل بنائے گا اللہ تعالیٰ اس عمود پر اس ستون پر دنیا سے وسیع ترین سات سو کمرے ہوں گے فرماتے ہیں وہ جو کمرے ہوں گے جو سات سو وہ سب کے سب سونے چاندی یا قوت اور زبرجت سے بنے ہوئے ہوں گے وفی ذالک القصر اور وہ جو محل ہے جو سرخ یا قوت سے بنا ہوگا وہ محل جو ہے بیوتم بے عدد نجوم سما فرماتے ہیں اس محل میں اس قصر میں آسمان کے ستاروں کے برابر اس میں کمرے ہوں گے وفی مالا یقدر بشر آئیں یا صفہ ہو کہ ان قمروں میں ان اس قصر میں اس محل میں ایسی ایسی صفات ہوں گی خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بشر میں وہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ ان کو وہ گن سکے ان صفات کو شمار کر سکے تو یہ عظیم سباب ہے اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کی کنیزوں کے لئے خدا کرے کہ ہم اس نماز کو پڑھیں اور اللہ کی طرف سے اتنے انعامات کو روز قیامت رسول اللہ کے سچے فرمان سے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے نبی کے فرمان پر فلان سال میں دسویں ماہ رجب المرجب کو ہم نے یہ نماز پڑھی تھی ہمیں وہ کمرے دکھائیے ہمارا وہ محل کہاں ہے جو سرخ یقوت سے بنا ہوا جو سونی چاندی اور یقوت اور زبرجد سے وہ اس میں کمرے بنے ہوئے ہوں گے تو یقینا اللہ تعالی بندوں کو اتا فرمان